ابو اسود الدولی ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ایک دن اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بچوں میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت احسان کیے بچوں نے عرض کی اے والد اے بابا جان ہمارے پیدا ہونے کے بعد تو آپ نے بہت سارے احسانات کیے ان کا ہمیں ادراک بھی ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے کون سا احسان کیا تھا بچوں نے سوچا ایسا کون سا احسان ہو سکتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا ابو الاسود الدولی نے کہا میرے بچوں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے ایک احسان کیا تھا وہ احسان یہ کہ میں شاعر ہوں طبیعتا میری فطرت نے کہا کہ مجھے جو اپنا زندگی کا ساتھی چننا ہے جسے اپنی بیوی بنانا ہے وہ خوبصورت ہو گوڈ لکنگ ہو سمارٹ ہو لیکن 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 میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا وہ خوبصورت بیوی اگر دیندار نہ ہوئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کے دین کا کیا ہوگا میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا تو میں نے اپنی خواہش پر اس بات کو ترجی دی کہ میری بیوی خوبصورت ہو نہ ہو لیکن دیندار ضرور ہو کیونکہ اگر میری بیوی دیندار ہوئی تو وہی میرے بچوں کو تربیت دے گی وہی میرے بچوں کو ٹرین کرے گی اور بچوں کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے ماں پر تو میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میری بیوی دیندار ہو اس خواہش پر جو میری تھی تو میں نے اپنے بچوں پر یہ ایک احسان کیا ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے خاندان بڑا ہو پیسے والے ہو یہ سب نہ دیکھیں برکت والا نکاح کونسا ہے جس میں دیکھا جائے دین اللہ کریم ہمارے بچوں کو دیکھا جاتا ہے